وہ تمام حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں آپ سب کو اسلام علیکم میرا نام عمران صالح ام سی او فارمر چیز میکنگ اور یہ ہماری ان دا لائن آف آنٹرپنورشپ کا ایک گروپ ایک دوستوں کا گروپ ایک لائک پائنڈڈ افراد کا گروپ جو آنٹرپنورز سٹارٹ اپس اور جو کامیاب لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو بزنیسز کر رہے ہیں جو آنٹرپنورز ہیں سکسسفول ہمارے گروپ کا حصہ ہے میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں میرا شعبہ ہی نہیں ہے جیسے میرے دوست احباب اور بہت سارے لوگ میں جانتے ہیں کہ میں بیسیکلی ایک ٹریٹر تھا لیکن اپنے پیشن کی وجہ سے آج سے دس پارہ سال پہلے مجھے چیز میکنگ کا خبت ہو گیا اور وہ پاگلپن اس حد تک بڑھا کہ تو وہ مجھے اس حد تک اس کام میں ڈب ہو گیا کہ وہ دن اور آج کا دن مجھے اپنی زنگی کے بارہ سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلے کہ کہاں سے ہوا ایک کچن سے میں نے کام شروع کیا ایسی بیگم سے لائی جھگڑوں کے ساتھ اور انلس شی ہیس تو کیک می آؤٹ آف تیٹ کچن جس کو میں ایک کیک سٹارٹ بولتا ہوں اور اس کیک سٹارٹ کی وجہ سے آج میں فارمر چیز میکنگ کا سی او اور میرا کاروبار مختلف شہروں میں پھیلا ہوئے یقین کرے میں آج بھی سوتا ہوں تو آخری بات میرے ذہن میں چیز ہوتی ہے صبح جب میں جاگتا ہوں تو پہلی بات میری ذہن میں چیز ہوتی ہے اس دوران میں بہت سارے لوگ آتے گئے بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوتی گئی میری نیٹورکنگ بنتی چلے گئی یہ شعبے نے مجھے نہ صرف ایک نام دیا نہ صرف میری ایک شناخت مرائی نہ صرف مجھے ایک پروڈکٹ تھی بلکہ مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کام کرنے کا ایک ڈیریکشن خلوم ہے کہ اگر آپ بزنس مین ہیں انٹرپنور ہے کوئی انٹرپرائز چلا رہے ہیں تو سکسس حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو بہت سارے لوگ مختلف آتے بتائیں گے مختلف چیزیں بتائیں گے کوئی بتائے گا کہ آپ کو پیشن ڈیریکشن آپ کو گولز ٹارگیٹس اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کرنی پڑیں گی ایفرٹس کرنی پڑیں گی کنسسٹنسی دکھانی پڑے گی اور اپنے گول سیٹ کرنے پڑیں گے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کو ایک سٹریٹیجیز بنانی پڑیں گی اور دن رات کی چفاکشی کنسسٹنسی اور بے چھمار چیزیں ہیں جو آپ کو اس پروسس سے گزرنا پڑے گا جس میں میند بھی ہے اور تکلیف بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جیسی آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچیں گے سینریز بہت خوبصورت ہو جائیں گی وہ ویوز اچھے لگیں گے اور وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں آپ نے کبھی پہاڑ پر گئے ہوں تو کہیں آپ نارانگاہان گئے ہوں تو جب آپ بابو سر وغیرہ جاتے ہیں بابو سر ٹاپ وغیرہ جاتے ہیں جب آپ وہ مختلف جیپس وغیرہ کے ذریعے جب آپ اس جگہ پر پہنچتے ہیں وہ مارچ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ کا پریشٹ ہوتا ہے جو وہاں پر ہم لوگ کھڑے ہوکے ویو لیتے ہیں لیکن وہ ویو کیا ہوتا ہے وہ ٹارگرٹ اچیوئنگ ہوتا ہے جب ہم ہاں پر کھڑے ہوکے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ پہاڑ وہ سبزہ جس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے تو یہ ایک ہیومن کیمیسٹری ہے آپ کے جیپنی سے ہوتے ہیں یہ مچھلی کھانے کے بہت چاکین ہوتے ہیں اور یہ فریشسٹ فریشسٹ مچھلی کھانے کے یوزٹو ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی پرانی ہو جائے تو یہ فش نہیں کھاتے ہیں اب ایجیز آفٹر ایجیز سینچریز آفٹر سینچریز انہوں نے اتنی فشنگ کی اپنے ایریاز کے اندر انہوں نے اپنے کوسٹل ایریاز کو فشنگ سے خالی کر دیا ٹریلرز وجود میں آگئے تو ٹریلر فشنگ ہونی شروع ہو گئی تو ٹریلر سمندرز میں جاتی تھی دیپ سی فشنگ شروع ہو گئی تو اس میں ٹریلرز وہاں کئی دن کئی کئی ہفتے بعض سوا مہینہ مہینہ وہاں پر رہتے ہیں وہ واپس آتے تھے تو فش تو بہت ساری آ جاتی تھی لوگوں کی ضد پوری ہو جاتی تھی لیکن چونکہ اس میں وہ فش ایک ایک مہینہ پرانی ہو چکی ہوتی تھی تو لوگوں نے کوئی اس کو ویلکم نہیں کیا اور ان کا نقصان ہونا شروع ہو گیا کیونکہ چیز بکتی نہیں تھی ان کی وہ فشنگ جو وہ فش مہیند کر کے لاتے تھے وہ پیسے نہیں ملتے تھے لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی تو وہاں کے تینک ٹینکس نے جو اس بزنس میں تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو کیسے امپروف کریں تو انہوں نے بہت بڑے بڑے ٹینکس بنا دیئے جن میں پانی ہوا کرتا تھا ایک ٹینکس انہوں نے وہ سمندر کا پانی اس میں ڈالا اور اس میں ان سارا جو وہ فشنگ کرتے تھے ساری مچھلیاں اس میں ڈال دیتے تھے جو وہیں پر زندہ رہتی تھی اور وہ اٹھا کے اس کو واپس لے آیا کرتے تھے جب وہ آتے تھے تو زندہ مچھلی ہوتی تھی ازیومنگ کہ یہ ایک اچھی اور بہتر پروڈکٹ ہے تو اس کا بہت اچھا ہمیں رسپونس ملے گا شروع میں ملا لیکن کچھ عرصے بعد چیپنیز نے کمپلینٹ کرنی شروع کر دی کہ نہیں وہ جو فش کا ذائقہ ہوا کرتا تھا جو ہم کھایا کرتے تھے وہ اس میں نہیں ہے اب کیا ہوا دوبارہ تھنگ ٹینکس بیٹھے انہوں نے کیا کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ مچھلی پکڑ کے لاتے تھے وہ چونکہ ایک ایک مہینہ پرانی ہوتی تھی اس کے تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پرانی ہوگی اور لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ سمندر کے پانی کے اندر جو فش کو زندہ حالت میں لا رہے ہیں اور یہاں پر جب ہم بیجنے جاتے ہیں تو لوگ پھر بھی نہیں وہ اس کو پسند کر رہے ہیں تو what should be the reason پھر تنگ ٹینکس بیٹھے انہوں نے بہت ریسرچ کی مچھلی ان کا شعبہ تھا ان کا کھانا پینا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ بھی ان کی جیپنیز آپ کو پتا ہے دماغی طور پر کہاں پر ہیں انہوں نے بہت ہور ہوس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے کیا کیا کہ اب جب وہ سمندر میں جب وہ فشنگ کرتے تھے ساری مچھلیاں پکڑ کے ٹینک میں ڈالتے تھے تو ایک چھوٹی سائز کی شارک فش اس ٹینک میں چھوڑ دیتے تھے اب جیسے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ شارک جو ہے وہ جو ہے وہ اب جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شارک جو ہے وہ ایک خطناک مچھلی ہے اور وہ مچھلیوں کے شکار کرتی ہے تو وہ سائز میں چھوٹی ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی جب وہ شارک مچھلی جہاں پر جاتی تھی مچھلیاں دوسری کورنر میں بھاگ جاتی تھی شارک ادھر جاتی تھی وہ دوسرے کورنر میں بھاگتی پھرتی تھی دو چار مچھلیاں کھا بھی جاتی ہوگی شارکوں کے اس کو انہیں بھی شکار کرنا ہوتا تھا لیکن یہ سارا مہینہ یا پندرہ دن بیس دن جتنے دن ٹریلر نے دیپ سی میں کھڑے رہنا ہوتا تھا تو یہ سارا سلسلات چلتا رہتا تھا مچھلیاں ادھر جا رہی ہیں شارک پیچھے جا رہی ہیں مچھلیاں ادھر جا رہی ہیں شارک پیچھے جا رہی ہیں داؤن دا روڈ یہ جو تھی ایکٹیوٹی چل رہی ہوتی تھی اور اب جب وہ واپس آئی وہ ٹریلرز اور وہ فش مارکیٹ کے اندر تو لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ جو موومنٹ تھی یہ جو حرکت تھی بیشکلی جو فش ہوتی ہے وہ قدرتی طور میں پانی میں ہے وہ موومنٹ میں حرکت کاری ہے جب حرکت کاری ہے تو اس کے جو جو اس کا میٹ ہے وہ ٹینڈر یا جو بھی اس کی ایک کیمسٹری ہے اس میں وہ ساری اجسا پائے جاتے تھے جب وہ فش ٹینک میں ڈال دیا کرتے تھے جب شارک نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ چونکہ سٹیبل ہوتی تھی بس اس نے زندہ رہنے کے لیے ایدھر ادھر ہی پھرنا نہیں ہوتا تھا کہیں جانا کہیں نہیں ہے تو اس میں وہ ایکٹیویٹی وہ اس کی بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی تھی لہذا اس کی جو وہ بھاگ دوڑ ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی وہ کم ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے اس کی گوشت میں شاید شاید کیونکہ میں نے نہیں کھائی شاید کچھ ایسی وہ فریشنیس نہیں ہوتی تھی جو کہ جیپنیز کے تیس پیلٹس پکڑ لیتے تھے کہ نہیں یہ وہ وہاں پر نہیں پاچھا رہی جب انہوں نے فش ٹینک میں ایک شارک چھوٹی سی ڈالی تو وہ فش کو موومنٹ میں رکھتی تھی سو ٹو اینڈ فور ٹاؤن دی روڈ ادھر ادھر بھاگ رہی ہے اور وہ ایکٹیویٹی جو تھی وہ اس کو ویسے ہی فریش رکھتی تھی جیسے وہ اپنے ڈیپ اوشنز میں سی میں موجود حرکت کر رہی تھی ویسی حرکت کو یہاں پر کرتی تھی تو یہ زندگی کا کلیہ ہے اس کو یاد رکھیں اگر آپ کی ٹینک میں کوئی فش نہیں ہے کوئی شارک نہیں ہے تو آپ خود برائیں اور اس میں ڈال دیں یہ آپ کو بھگائی پھرے گی یہ آپ کو ایکٹیو حریک دی اور یہ ایکٹیویٹی آپ کو فریش رکھے گی آپ کو پڑھنے کے لیے آپ کو فریش رکھے گی آپ کو ایکٹیو حریک دی اور آپ چونکہ ہم لوگ فش نہیں ہیں ہم لوگ انسان ہیں اور چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم لوگوں کی بھاگ دور جو ہے وہ دیفنیٹلی 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 کسی نہ کسی دیریکشن میں کسی ٹارگٹ کے لیے کسی نہ کسی منزل پر پہنچنے کے لیے خواہ وہ کوئی بھی ہو خواہ وہ بزنس ہو وہ آنٹرپنورشپ ہو وہ سٹارٹ اپ ہو یا زندگی کے مسائل ہوں فیملی کے مسائل ہوں گھر کے مسائل ہوں یا آپ کی سوشل لائف ہو تو یہ جو آپ کو جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنے کا جو ایک ہونر ہے وہ آپ کا وہ شارک دے گا وہ شارک جو آپ نے خود اپنے اگر آپ کے پاس شارک نہیں ہے تو create your shark create your enemy لیکن اس بات سے آپ دور آئینا لیجے گا آپ اپنا enemy کوئی ایسا create مت کریں جو آپ دشمنی کے زمرے میں لے کر آتے ہوں کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ دشمنی بنانی ہے تو جو ہے میں اس کے ساتھ میں personal دشمنی کی بات نہیں کر رہا دیکھنا let's don't confuse personal conflicts with the professional conflicts profession کے اندر professional ties ہوتی ہیں آپ professionally deal کرتے ہیں جب آپ personal ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے emotions egos اور اس قسم کی چیزیں involve ہو جاتی ہیں egos کو ہمیشہ side پر رکھیں